نومی جیل حجنی راتنی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی محمد و آل محمد اے اللہ اے ہر راز کے گواہ اے ہر سکایت کے پہنچنے کے مقام اے ہر پوسیدہ چیز کے جاننے والے اور ہر حاجت کی آخری جگہ اے بندوں پر اپنی نعمتوں کا آگاز کرنے والے اے مہربان ماف کرنے والے بہترین در گجر کرنے والے عطا والے ہیں وہ جس سے چھپی ہوئی نہیں ہے تاریخ رات نہ بے کنارہ سمندر نہ برجو والا آسمان نہ یک بار کی اٹھنے والی موجے چھپی ہیں اے وہ تاریخیاں جس کے لیے روشن ہے سوال کرتی ہوں بواستہ تیری عزت والی جات کے نور کے جس کو تُنے پہاڑ پر چمکایا تو بکھر کر رہ گیا اور حجت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے بواستہ تیرے نام کے جس سے تُنے بلند کی آسمانوں کو بغیر ستون کے فیلایا زمین کو جمع ہوئے پانی کی سطح کے اوپر سوال کرتی ہوں بواستہ تیرے محفوظ پوسیدہ لکھے ہوئے پاک تر نام سے کہ جس سے تجھے پکارا جائے تو جواب دیتا ہے جب اس سے جریے مانگا جائے تو دیتا ہے بواستہ تیرے پاک تر پاکی ذا روشن نام سے سوال کرتی ہوں جو ہر نور سے بالاتر نور ہے وہ نور ہے اس نور میں سے ہر نور چمکتا ہے جب وہ جمین پر پہنچا تو فٹ گئی جب آسمان پر پہنچا تو کشادہ ہو گئے جب عرش پر پہنچا تو لرزنے لگا بواستہ تیرے اس نام کے جس کے تیرے فرشتوں کے دل دھل جاتے ہیں سوال کرتی ہوں حق جبرائیل مکال اسرافیل کے واسطے سے اور حجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حق کے واسطے سے سوال کرتی ہوں جو نبام نبیوں تمام نبیوں اور فرشتوں پر ہیں سوال کرتی ہوں تیرے اس نام کے جریے سے جس کی برکت سے خضر پانی کی لہروں پر چلتے تھے جیسا کہ وہ جمین کی بلندیوں پر چلتے تھے بواستہ تیرے اس نام کے جس سے تُنے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر ڈالا فیرون کو اس کی قوم کے سمیت گرک کیا اور موسیٰ بن عمران کو ماں ان کے ساتھیوں کے نجات دی بواستہ اس نام کے جس سے موسیٰ بن عمران نے تجھے ایمن کی ایک سمت سے پکارا بواستہ اس نام کے جس سے موسیٰ بن عمران نے تجھے تُر ایمن کی ایک سمت سے پکارا تھا پس تُنے ان کو جواب دیا اس پر اپنی محبت نازل فرمائی سوال کرتی بواستہ اس نام کے جس کی برکت سے عیسیٰ بن مریم نے مرد جندا کیے بچپن میں گہوارے میں کلام کیا اور تیرے حکم سے اس نام کے ساتھ جو جام و برس والوں کو شفا دی بواستہ تیرے اس نام کے جس سے تُو نے تجھے حاملانِ عرش اور جبرائیل و میکائل و اسلافیل تیرے محبوب اور حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں جس نام کے جریہ تیرے مقرب فرشتے تیرے بھیجے ہوئے انبیاء تیرے نیکو کار بندے تجھے پکارتے ہیں جو آسمان والوں اور جمین والوں میں سے ہیں بروسہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے مچھلی والے نے جب وہ گسے میں جا رہا تھا تو اس نے خیال کیا تُو سے نہ پکڑے گا پھر پکارا وہ پانی کی تاریخ یومیں کہ نہیں کوئی معبود سوائی تیرے لا الہ الا انت سبحانک انک انتو من الظالمین پس انہیں قبول کی ان کی دعا تُو نے اسے نکالا رنج و گم میں سے تُو مومنوں کو اسی طرح رہائی دیتا ہے سوال کرتی ہوں تیرے بزرگ تر نام سے کہ جس سے پکارا تجھے دعود علیہ السلام نے اور گر گیا سزدے میں پس بخش دے پس بخش دی تُو نے ان کی بھول اور بواستہ تیرے نام کے جس سے پکارا تجھے آسیا جاؤ جائے فرعون نے جب کہنے لگی کہ میرے رب بنا میرے لیے اپنے آج جنت میں ایک گھر اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے عمل سے اور نجات دے مجھے ظالموں کے گروہ سے پس تُو نے ان کی دعا کو سن لی سوال کرتی ہوں بواستہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے یوب علیہ السلام نے جب ان پر سختی آ پڑی پس نجات دی تُو نے ان کو روڑ دیے ایال اور اپنی رحمت سے انہیں جیسے اور بھی عطا کیے تاکہ عبادت گجاروں کے لیے یادگار بنے سوال کرتی ہوں بواستہ اس نام کے جس سے پکارا تجھے یاکوب علیہ السلام نے پس واپس دی تُو نے انہیں آنکھیں اور ان کا نورِ نجر یوسو بھی اس بکھرے خاندان کو یک جا کیا اور بواستہ تیرے اس نام کے جس سے پکارا تجھے سلیمان علیہ السلام نے پس تُو نے بکھشا انہیں ایسا ملک و حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے نہیں بے شک بے شک تُو بہت عطا کرنے والا ہے بواستہ تیرے اس نام کے جس سے تُو نے مطی کیا براک کو بخاتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ فرمائے خدا تعالیٰ نے پاک ہے وہ جا جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات ورات کا بار صریف سے مزید اقصہ تھا اور قولِ خداِ پاک وہ جا تو جس نے اسے ہمارے لئے مطی کیا ورنہ ہم میں اسی طاقت نہ تھی اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں بواستہ تیرے اس نام کے جسے جبرائیل لے کے آئے حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بواستہ تیرے اس نام کے جسے پکارا تجھے آدم نے پس معاف کی تُو نے ان کی بھول انہیں اپنے جنت میں ٹھہرایا سوال کرتے ہیں تُس سے عظمت والے قرآن کے واسطے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم کے واسطے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے اور قیامت کے روج تیرے فیستوے کے واسطے سے اور میزان عدلہ کے واسطے سے جب نصب کی جائے صحیفے کھولے جائے اور کلم کے واسطے سے جب وہ چلے اور روح کے واسطے سے جب پور ہو جائے اور اس نام کے واسطے سے جس کو تُو نے لکھار شکے پردے پر اس سے پہلے کہ تُو نے بنایا مخلوق اور دنیا اور سورج اور چاند کو دوہجار سال میں اور گوائی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یقتہ ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ کہجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں سوال کرتی تُس سے بواستہ اس نام کے جو محفوظ ہیں تیرے خزانوں میں جس کو خاص کیا ہے تُو نے علمِ غیب کے ساتھ اپنے حجور میں کہ نہیں ہے آگا جس پر تیری مخلوق میں سے کوئی بھی نہ کوئی مکرہ فرشتہ نہ کوئی بھیجا ہوا نبی اور نہیں کوئی برگو جیدہ بندہ سوال کرتی تُس سے بواستہ تیرے نام کے جس سے تُو نے دریاؤں کو چیرا پہاڑوں کو قائم فرمایا اور اس سے دین رات میں تفریق کی ہیں بواستہ دوبارہ ناجل ستہ سات آیت اور عظمت والے قرآن کے بواستہ دو عزت والے قاتبوں کے بواستہ تاہا یاسین کافا یا انسان حامی میں انسین کا بواستہ موسیٰ کی توریت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل دعوت علیہ السلام کی جبور بواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ہیں خدا رحمت کرے ان پر ان کی آر پر تمام رسولوں پر اپنے دونوں اسماعی آزم پر اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں تُس سے بواستہ از راز و نیاز کے جو ہوا تھا تیرے اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے درمیان دورے سینہ کے بابرکت پہاڑ پر سوال کرتے ہیں تُس سے بواستہ تیرے اس نام کے جو تُو نے روحے قبض کرنے کے فرشتہ موت کو تعلیم فرمایا سوال کرتے ہیں تُس سے بواستہ تیرے اس نام کے جو لکھا گیا سجر زیتون کے پتے پر پس جک گیا دوزک اس پتے کے آگے پھر کہا تُو نے کہا آگ ہو جا تھنڈی اور سلامتی والی اور سوال کرتے ہیں تُس سے تیرے نام سے جسے تُو نے لکھا عزت و بزرگی کے پردوں پر ہے وہ کہ نہیں جسے سوال سے تنگی نہیں ہوتی اور عطا سے کمی نہیں آتی ہے وہ جسے مدد مانگی جسے پناہ لی جاتی ہیں سوال کرتے ہیں تُس سے بواستہ تیرے عرش کے عزت والے مقامات تیری کتاب میں موجود انتہائی رحمت کے بواستہ تیرے اسم آزم تیری بلندر شان تیرے کامل اور بلندر کلمات کے اے اللہ اے ہوار ان کے اثرات کے رب اے آسمان اس کے سائے کے رب اے جمین اس کے بوجھ کے رب اے سیطان ان کے گمراہ کردہ کے رب اے دریا ان کی روانی کے رب بواستہ ہر اس حق کے جو تجھ پر ہے بواستہ مقرب فرشت و روحانیوں کربیوں اور تیری تسبیح کرنے والے کے رات اور دن میں جو تھکتے نہیں ہیں اور بواستہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے اور بواستہ تیرے ہر دوست کے جو صفہ و مروہ کے درمیان تجھے پکارتے ہیں تو اس کی دعا قبول کرتا ہے قبول کرنے والے سوال کرتی ہوں تو اس سے بواستہ ان ناموں کے بواستہ ان دعاوں کے یہ کہ بخش دے بخش دے بخش دے ہمارے گناہ جو ہم کر چکے اور کریں گے جو ہم نے چھپ کر کیے اور جو جاہر کیے جو ہم نے بیان کیے جو ہم نے چھپائے جن کو تم سے زیادہ جانتا ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے بزر یہ اپنی رحمت کے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے ہر بے وطن کے نگہبان اے ہر تنہا کے ساتھ ہی اے ہر کمزور کی قوہ اے ہر ستم جدا کی مدد کرنے والے اے ہر محرومی کے رازی اے ہر خوف زدہ کے ہم دم اے ہر مسافر کے ہم رائی اے ہر وازیر کے سہارے اے ہر گناہ اور خطا کے بخشنے والے اے فریادیوں کے فریادرس اے ہر پکارنے والے کی سننے والے اے دکھیارے لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے والے اے گمزدوں کے گم مٹانے والے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اے طلبگاروں کے مقصد کی انتہا اے پریشان لوگوں کی دعا قبول کرنے والے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے سب جہانوں کے رحم اے یوم ججا بدلا دینے والے اے اتا کرنے والوں سے زیادہ اتا کرنے والے اے مہربانوں سے زیادہ مہربان اے سننے والوں سے زیادہ سننے والے اے دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے طاقتوروں سے زیادہ طاقت والے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے جو سرمنگی کا باعث بنتے ہیں ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان گناہوں کو بخش دے جو پردوں کو فاس کرتے ہیں ان گناہوں کو بخش دے جو دعاوں کو روک دیتے ہیں ان گناہوں جو جلد موت لاتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے جو بدبکتی کا مجیب بنتے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دنیا کو تاریخ کرتے ہیں ہمارے وہ گناہ بخش دے جو بے پردگی کا سبب بنتے ہیں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہی اللہ تری مخلوق میں سے مجھ پر کسی کا بوجھ ہے وہ بوجھ مجھ سے ہٹا دیں ہمارے کاموں میں کشائس آسانی سہولت پیدا کر دیں ہمارے کاموں میں کشائس آسانی سہولت پیدا کر دیں ہمارے سینے میں اپنا یقین اور ہمارے دل میں اپنی امید کو جگہ دیں یہاں تک کہ تیرے گیر سے امید نہ رکھو ہے اللہ میرے مقام میں میری حفاظت کر مجھے پناہ دیں ہمارے ساتھ رہے اور دن میں رات میں تو ہماری نگہ بانی کر ہمارے آگے پیچھے سے ہمارے دائیں سے بائیں سے ہمارے اوپر سے ہمارے نیچے سے ہوئے اور ہمارا راستہ آسان کر دیں ہمارے بہترین آسائز پیدا کر دیں ہمیں تنگی میں ظلیل و خوار نہ کر ہمیں راست سمجھا دیں بہترین رہبر اور معاملات میں ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر ہمیں ہر طرح کی خوشیت آ فرما ہمیں اپنے کمبے میں واپس لے چل بہتری اور کامیابی کے ساتھ اور دنیا راکھرت کی بھلائی کے ساتھ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہم پر اپنا فضل و کرم کر ہمارے اپنے پاکی زارسک میں فراوانی فرما ہمیں اپنی فرما برداری میں لگا دے ہمیں اپنی سجا اور آگ سے پناہ دے جب تو ہمیں موت دے تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں پہنچا دیں ہم تیری پناہ مانگتے اس سے کہ تیری نعمت چھن جائے تیری نگے بانی حاصل نہ رہے پناہ چاہتے تیری طرف سے سختی اور عذاب کے آنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں سخت آجمائی سے بدبقتی کے آنے سے بری تقدیر سے دشمنوں کے تانے سے اس تکلیف سے جو آسمان سے نازل ہو اے پروردگار ہر برائی سے ہم تیری پناہ مانگتے جس کا ذکر نازل صدا کتاب میں ہے اے اللہ مجھے قرار نہ دے برے لوگوں میں اور اہل جہنم سے نہیں مجھے نیک افراد کی صحبت سے محروم راہ اے خدا مجھے پاکیزہ زندگی نصیب فرما ہم کو بہترین حالت میں موت عطا فرما نیکو کاروں میں سامل کر دینا میں انبیاء کا ساتھ عطا فرمانا اس مقام سدک و صفا میں جو تیری جبرجس حکومت میں ہے مابود حمد ہے تیرے لئے تیری طرف سے بہترین آجمائش میں مدد کرنے پر اور حمد ہے تیرے لئے کہ تُو نے اسلام کی پیریور سنت پر عمل کی توفیق دی اے پروردگار جیسے تُو نے ان کی اپنے دین کی طرف رہنمائی کی اپنی کتاب انہیں سکھائی پس ہماری بھی رہنمائی کر ہمیں سکھا ہم دہے تیرے لئے بہترین آجمائش پر اس خاص احسان پر جو تُو نے مجھ پر کیا جیسا کہ تُو نے مجھے پیدا کیا تو اچھی صورت دی ہمیں علم سکھایا تو بہترین تعلیم دی اور ہماری رہنمائی کی ہم دہے تیرے لئے کہ تُو نے مجھے پہلے وقت سے آج تک مسلسل نعمتیں دی تو اے میرے سردار کتنے ہی دکھ تھے جو تُو نے دور کر دیئے اے میرے آقا کتنے ہی گم تھے جو تُو نے ہٹا دیئے اے میرے مالی کتنے ہی اندیسے تھے جو تُو نے مٹا دیئے میرے آقا کتنے ہی پریشانیاں تھی جو تُو نے ختم کر دی کتنے ہی عیب تھے جو تُو نے ٹھاپ دیئے پس ہم دہے تیرے لئے ہر ایک حال میں ہر جگہ ہر جمانے میں ہر ایک منجل میں ہر ایک مقام پر اور اس موجودہ حالت میں اور ہر حالت میں معبود آج کے رات میں حصہ و نصیب کے لحاظ سے اپنے سب بندوں سے برتر قرار دے اس بھلائی میں جو تُو نے تقسیم کی یا جو تکلیف تُو نے کی یا جو برائی تُو نے ہٹائی یا جہ سکتی تُو نے ٹالی یا جو کھئے تُو نے عطا کی یا جو رحمت تُو نے عام کی یا جو آفیت تُو نے عنایت کی ہے کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آسمان اور زمین کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں تو وہ یقتہ بزرگی والا تا کرنے والا ہے کہ کسی سائل کو ہٹاتا نہیں کسی امیدوار کو مائوس نہیں کرتا جس کی عطا کم نہیں ہوتی جو کچھ اس کے پاس ایک ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے مقدار میں پاکیس گمیاتا میں سخابت میں اور عنایت کر ہمیں اپنے خزانوں سے جو ختم نہیں ہوتے اپنی وسیر احمد سے کہ بے شک تیری عطا کبھی بند نہیں ہوتی تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ یا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہم سوالی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمة لکا والملك لا شریک لکا